اسلام میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہا کو ہوا تھا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اجوہ خجور گلٹی سمیت پیس کر کھاؤ دل کی تکلیف نہیں ہوگی السلام علیکم میرے پیارے دوستو سامپ کاٹ لے تو گھبرانا مت ایک پوتھی لسن چار کھانے کے چمع دودھ میں ملا کر مریض کو پیلا دے انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا سبز پودینہ اناردانہ اور ادرک ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور تین وقت کھانے کے ساتھ نمک کے بغیر استعمال کریں انشاءاللہ دل کے بندوال کھول جائیں گے جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو زندگی بار پھے پھڑے خراب نہیں ہوں گے کھیرہ دل کی دھڑکن کو نال مر رکھتا ہے زلزلے سے باغ کر جس طرح لوگ دفتروں اور گھروں سے نکلتے ہیں اسی طرح اگر ازان کی آواز سن کر نکلے تو زلزلے نہ آئیں گے بندگوبی کا سالن بنا کر کھانے سے چہرے کی جریان غیب ہو جاتی ہیں ناشتہ نہ کرنے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے بچوں کو اکھروڑ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں کچھا شلجم دماغ اور نظر کو تیز کرتا ہے ہر نماز کے بعد ایک تصویر ازانہ پڑھیں یا ودود یا سلام گھر سے جگڑے اور پریشانیاں نعوسات اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے کھانا زیادہ کھاتا ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے جو لوگ زیادہ تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں سردی لگنے میل جمنے پھونسیاں نکلنے چوٹ لگنے سے کان میں درد ہونے لگے تو ادرک کے رس کو کپڑے سے چھان کر تین سے چار کترے ڈالیں اس سے کان کا درد ختم ہو جائے گا بنے ہوئے چنے کھانے سے نیند سکون سے آتی ہے بال مضبوط ہوتے ہیں شوگر کنٹرول میں رہتی ہے ایرن کی کمی کو پورا کرتا ہے نظام حازمہ کو بہتر بناتا ہے دل کی دڑکن جگر کی گرمی ہاتھ پاؤں کی جلن پشاب کا جل کر آنا اس کے علاج کے لیے ایک سے چار خیرے روزانہ کھائیں کھانا کھانے سے دس منٹ پہلے ایک یا دو نہیت آلہ کوالٹی کے سیب کھا لیا کریں چند روز میں دماغ کی کمزوری کی شکایت ختم ہو جائے گی جسم میں خون کی کمی سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے بار بار تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اس صورت میں ایسی گزاہ کھائیں ایرن اور وٹمین سی کی اضافی مقدار ہو مثلاً سیب، خوبانی، پالک، لیمو وغیرہ چیرے کے ایسے فالتوبال جو شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں تو پھٹکڑی اور پانی سے مساج کریں انشاءاللہ جلد پر فالتوبالوں کا خاتمہ ہو جائے گا کالے موتیوں میں چھپا راز ضرور جانئے سنگاڑا تپ دک سیل کو روکنے میں بہت مفید ہے سنگاڑے کے استعمال سے مسوڑے، دانت، مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں ضرور ازمائیں جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ فجر کی نماز کی ادائگی کے بعد نڑینویں مرتبہ دروشری پڑھ کر اپنے سینے پر پھوک مارے چند یوم میں دماغی حالت ٹھیک ہو جائے گی گلہ شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر ایک چمچ پی لیں اور پیاز کا گودہ گلے پر باندھ لیں تھوڑی بدبو آئے گی ایندہ پورا سال گلہ خراب نہیں ہوگا انگور کے آٹھ یا دس پتے لیں پتوں کو اچھی طرح رگڑ کر پانی نکال لیں اور ایک چمچ پانی مریض کو پلا دیں انشاءاللہ نمونیہ سے فوری نجات مل جائے گی صرف بیس دن میں ساری رات مرد کا نفس کھمبے کی طرح کھڑا رہے گا اتنا سخت کے لوہے کا راڑ بن جاتا ہے ہو سکے تو نقصہ کاپی پینسل پر لکھ لیں تک کہ کچھ چیزیں بھول نہ جائیں پھل بیول بغیر دانہ کے پچاس گرام سلب پنجب پچاس گرام تال مکھنا پچاس گرام ان تمام چیزوں کا صفوف بنا کر تیار کر لیں خوراک دو گرام روزانہ نہار مو صبح و شام ایک پاؤ نیم گرم مٹھے دودھ کے ساتھ استعمال کھریں پھر کمال کریں